اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شیجر ٹیوی ناظرین اس وقت ہم بات کریں گے مولانا عمل ادھانوی صاحب کے حوالے سے جو کہ این اے ایک سنو اور پی پی ایک سستائیس پہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور پاکستان رائے حق پارٹی کی طرف سے ان کو جو ہے ٹکٹ جاری کیا گیا ہے اور وہ ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ استری ہے تو اب جو ہے انہوں نے ایک بڑا زبردست سرپرائز بھی دیا ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور مزید کی بات یہ ہے کہ مولانا جو ہے بہت زیادہ اس وقت متحرک ہیں دن میں بارہ بارہ چودہ چودہ پرگرام کر رہے ہیں اور موٹسائیکلوں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ دور ٹو دور کمپین رن کر رہے ہیں اور ایک خبر اس وقت یہ بھی چل رہی ہے کہ شیخ وقاس اکرم کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو ہے عامل ادھانوی صاحب کو چار پائی پہ یہاں جھنگ سے نکال کے کمالیاں لے جائیں گے ٹھیک ہے تو اس پر جو ہے بڑا زبردست جواب دیا ہے مولانا عامل ادھانوی صاحب نے اور بلاک شاہ شفیق انساری کی رہیش گاہ پر انہوں نے جو ہے نا ایک دبنگ قسم کا حتاب بھی کی ہے کہ میں میدان میں ہوں ٹھیک ہے تو جس کو بھی میرا مقابلہ کرنا ہے وہ میدان میں آئے اور میرا مقابلہ کرے اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک بات کا عظم بھی ظاہر کیا ہے کہ میں جھنگ کو جو ہے مثالی شہر بناوں گا یہاں پہ سیوری سسٹم جو ہے وہ کافی ناکس ہے تو اس کو میں ٹھیک کروں گا اور اندرونی شہر بیرونی شہر کے جو بڑے روڈز ہیں وہ تو تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان پہ بڑا اچھا کام ہوئے لیکن اندرونی شہر پھر بھی کھنڈرات روڈ جو ہے نا کھنڈر بنی ہوئے ہیں تو میں اس پہ کام کروں گا ان کو درست کروں گا اور میرا جو مشنل لوگ جو مجھے جانتے ہیں تو مذہبی حوالے سے بھی جانتے ہیں اور سیاسی حوالے سے بھی تو مذہبی حوالے سے ان کا کہنا یہ تھا کہ میری پہچان ہے کہ میں ناموس صحابہ کا تحافظ کرتا ہوں رضوان اللہ تعالی مجمعین اور سیاسی حوالے سے لوگ مجھے سفیر آمن کے نام سے جانتے ہیں اور پھر ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ لوگوں نے ہوشیار رہنا ہے سازشوں کو نگام بنانا ہے کیونکہ پچھلے دنوں کچھ خبریں ایسی چلی تھیں جو کہ جھنگ کے حوالے سے لوگوں کو انہوں نے کافی پریشان کیا ظاہر ہے جھنگ کا جو حلقہ ہے وہ بہت اہم ہے نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کی اس پہ نظریں ہیں تو یہ جو حلقہ ہے یہ بہت اہم حلقہ ہے اس حوالے سے لوگوں کی اس پہ نظریں ہیں تو پچھلے دنوں شیخ محمد یاکوب کی طرف سے ایک اعلان ہوا تھا اور اس میں ایک نعرہ لگا تھا کہ یاکوب معاویہ بھائی بھائی تو ظاہر ہے اس پہ جو اہل سنت والجماعت کی پارٹی ہے یا پاکستان رائے حق پارٹی ہے تو اس کو ایک جھٹکہ لگا کیونکہ ظاہر ہے ان کا ووٹ مینک تقسیم بھی ہو سکتا تھا اس طرف بھی جا سکتا تھا یہ کوئی سازش تھی یا جو بھی تو بہرحال اس کو بھی اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے سازشوں اور سازشیوں پر بھی نظر رکھنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو برغلا نہ دے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ملک کی بھی حفاظت کریں گے اور صحابہ کے حوالے سے بھی ہم کام کریں گے کیونکہ جو ملک کے خلاف بولے گا یا ملک کے خلاف سازش کرے گا ہم اس کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے اور جو صحابہ کے خلاف بات کرے گا ہم اس کو بھی اس کا بھی راستہ روکنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ شہری جو لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت سے بابستہ لوگ ہیں یا جو ہمارے ہم نواہ ہیں تو وہ ہوشیار رہے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں جو جھنگ کے چیئرمین ہیں تو ان کے حوالے سے بھی ایک خبر چلی تھی کہ انہوں نے حمیت کیلان کر دیا اور لوگ اس پر بھی بڑے نراز ہوئے تھے شاید تو اس پر وضع دے دی ہے مولانا کہ ہم ایسے لوگوں میں ساتھ اتحاد نہیں کر سکتے وہ اپنی کسی ضرورت کے تحت ہم سے ملنے آئے تھے تو پھر انہوں نے کہیں پہ شاید یہ پوسٹ لگا دی بہرحال ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو مولانا نے لا تلقی کی اظہار کی ہے اور اس بات کی بھی وضعت کی اور اس کے علاوہ معاوی عظم صاحب کی طرف سے بھی میرے خال میں ایک سٹیٹمنٹ کوئی پیچ پہ کسی پہ لگی تھی کہ ہم شہداء کے ساتھ ہیں شہداء کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معاوی عظم صاحب جہاں وہ یکم فرولی سے مولانا عمل ادھنوی صاحب کی بھی کمپیئن رنگ کریں گے جیسی وہ جھنگ میں آئیں گے تو اب دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے لیکن بہرحال سر دست مولانا نے ایک بڑا سرپرائز یہ دی ہے کہ وہ جھنگ کو بدلنے کا بھی منشور میں انہوں نے یہ چیزیں شامل کی ہیں اور اس کے علاوہ شیخ وقاس اکرم کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے وہ سر دست تیار بیٹھیں اور اس کے علاوہ شیخ اتا انساری کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی مولانا صاحب کے ساتھ حمیت کا اعلان کر دیا اور اس طرح کی جو پارٹیاں دھڑے ہیں تو زہر ہے جوڑ توڑ کا جو سسل ہے وہ جاری ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اس کا فیصلہ آٹ فرید کی ہوگا اور مولانا نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں تین دفعہ مجھے ہرایا گیا یا جو بھی کیا گیا تو اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم کڑی نظر رکھیں گے اور اب شہیدوں کی سیٹ واپس آئے گی تو دیکھتے ہیں یہ جو ٹی وی مجھے دیں اجازتوں میں یاد رکھیں گا اللہ لے کے بعد